اسلام علیکم میرے پیار ایویورز کے سواب سب میں ہوں شاہ فلطاف اور آج ہم بنانے والے ہیں کچھومور سیلڈ اس کی بہت روپائرمنٹ تھی اور مجھے بہت سے کمنٹس میسج آ رہا تھے جس کی بیس پہ آج ہم بنانے والے ہیں کچھومور سیلڈ بنانا بہت آسان ہے ایزی ریسیپی ہے اور فٹا فٹ بننے والی ہے اور ٹیسٹ اس کا بہت کمال گا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس سب سے پہلے ویجٹیبل ہے جو میں آپ کو بتا دوں کیا کیا ہے دو عدد کیرے لیے ہیں اور پانچ سی عدد دھری مرچی ہے چار عدد ہمارے پاس ٹوماٹر ہیں چار عدد رامنے لیے ہیں پیاز اور اس کے بعد تھوڑی سی کارنش کے لیے دھنیا یہاں پہ میرے پاس ہے ہائی سو گرام دہی اور اس کو ہم پھینٹ کے استعمال کریں گے اور سب سے پہلے جو ہے ہم ویجٹیبل جو ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں ویجٹیبل آپ نے کیسے کرنا ہے ہاف پیاز کرنے کے بعد پھر بیچ میں دو کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو سلائس کرنے یہ نیکچورین کٹنگ کرنی ہے آپ نے تو سب سے پہلے افیاز کی کٹنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر ہم شروع کریں گے دوبارہ ٹرماتر کی ٹرماتر کا بھی سیم پرسیجر ہے اس کو ہاف کرنے ہیں اور اس کے بعد بیچ میں دو کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا پھٹا پھٹے سے سلائس کر دینا ہیں تو یہ بھی ایزی سی کٹنگ ہے آپ نے پھٹا پھٹ کر لینی ہے کہ مشکل نہیں ہے اگر آپ کوئی کوئی اور کٹنگ پسند ہے تو آپ اس کی بھی کٹنگ کر سکتے ہیں کیوکے ٹائپ کی لیکن یہ بیسٹ ہے اور خوبصور بھی لگتی ہے تو ٹرماتر کے بعد ہم اس میں کٹنے والے ہیں کھیرہ کھیرہ کے آپ نے کس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ یہاں پہ کٹ کر لیں گے تھوڑا سا آگے اور اس کے بعد آپ میں اس کے کرنے ہیں سلائس سلائس یعنی اس لمبے شیف میں کرنے ہیں چار سے پانچ جتنے بھی ہو جائیں یہ دیکھیں یہ دوسرا ہے اس کے بعد ایک تیسرا اور ایک اگر ہم نیچے کیا تو ہمارے پانچ سلائس ہو جائے گئے پتلے پتلے ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے باریک اس کو کٹ کر لینا ہے اس طریقے سے تو ہماری ایزلی یہ کٹنگ ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں کٹنا ہے جو ہمارے پاس گرین چلی ہے ہے گرین چلی آپ جتنا سپائس رکھنا چاہتے ہیں اگر کم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کم کر سکتے ہیں اگر نہیں استعمال کرنا چاہتے تو اس کو سکیپ بھی کر سکتے لیکن ہمیں تھوڑا سا چٹ پٹا پسند ہے گرین چلی بھی ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نے چوپ کرنا ہے تھوڑا سا ہمارے پاس دھنیا تھا گرین کرینڑار یہ بھی ہم پھر ہمارے پاس اس کے بعد اس کو بھی ہم نے چوپ کرنا ہے چوب کرنے کے بعد یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ہماری ویجیٹیبل میں اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آئیں گے سپائس کی باری لیکن اس سے پہلے ہم ڈالیں گے یوگرٹ ڈائیسو گرام اس کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے دان آن نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد اب ہم اس میں کریں گے سپائس ریڈ چلی ہے کٹر میرچی سے کھا جاتا ہے ہافٹی سپون ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ہے زیرا یہ بھی ہافٹی سپون ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ڈالیں گے نمک نمک جو ہے جس آف ٹیسٹ جائے گا جتنا آپ لائٹ کرتے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو اچھے سے کرنا ہے میکس جس میکس کرنا ہے تو ہماری بہترین پھوکسر ایسی تیار ہو گئی ہے لیکن ہم اس کو پلیٹنگ بھی کریں گے کیونکہ بغیر اس کے باول میں تو کچھ ہی نہیں لے گئی ہوگی لیکن ہم اس کو پلیٹنگ کر رہے ہیں تو جب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیئے اپنے دوسرے کے ساتھ شیئر ضرور کی زیادہ کر دیجئے تو یہاں پہ ہماری پلیٹ بھی تیار ہو گئے اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو کامٹس ضرور کرنا ہے آپ نے مجھے فیڈ بیک دینے اور جو آپ کی ریکوارمنٹ ہوگی نیکس ریسیپی کی وہ کیا ہوگی مجھے آپ نے کامٹس کر کے بتانے تو انشاءاللہ میں اس پر ضرور کیو بنا ہوگا اور آپ لوگوں گائٹ کروں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے ہوکے اللہ حافظ ملتے ہیں